السلام علیکم ورحمت اللہ عورتیں گھروں میں نماز تراوی کیسے ادا کرے گی؟ نماز تراوی ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی بہن کو صورتیں نہیں آتی تو وہ کس طریقے سے نماز تراوی ادا کرے گی؟ کتنی نماز تراوی ادا کرے گی؟ نیت کیسے کرے گی؟ مختصر سی ویڈیو کے اندر میں تمام کی تمام باتیں آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا میری بہنوں تراوی پڑھنا سنت موقیدہ ہے سنت موقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا پڑھنا ضروری ہے بغیر کسی شریع ذر کے آپ نماز تراوی نہیں چھوڑ سکتے اب نماز تراوی کی ہم نے نیت کیسے کرنی ہے؟ نماز تراوی کیونکہ میں نے بتایا سنت موقیدہ ہے آپ نیت ایسی اس طرح کی دیئے دو رکعت نماز تراوی یہ نیت کرنی ہے دو رکعت نماز تراوی باست اللہ تعالی کی موقع بلا شریف پتر اللہ اکبر نیت دیکھا جائے تو دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی زبان سے کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تراوی کی نماز ہے سنت موقیدہ ہے آپ نے نیت کر لیا آپ نے ہاتھ اٹھا کر آپ نے نیت مان لینی ہے پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدکا و تباورا قسمکا و تعال جددکا سنہ پڑھنی ہے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنی ہے پھر صورت فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد آپ کو یہ صورت پڑھ لی دیئے رکوع کی دیئے پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیے آپ پھر سجدے کیجئے دھو پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر آپ شروع سے آپ سبحانک اللہ نہیں پڑھنی الحمدللہ سے شروع کرنی ہے الحمدللہ اور آپ پوری صورت فاتحہ پڑھنی ہے آگے پھر آپ نے کوئی صورت ملانی ہے یاد رکھی جو آپ نے پہلی صورت پڑھی ہے اس سے اگلی والی صورت پڑھنی ہے مثال کے طور پر آپ نے پہلے پڑھی ہے قرحول اللہ پڑھی ہے اب قرحول اللہ کے بعد اس کے آگے دو صورتیں آتی ہیں صورت الفلق اور صورت الناس ان میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورتہ پڑھ سکتی ہے ایسے پچھری طرف نہیں جانا آگے کی طرف جانا ہے ہم نے اگر آپ نے صورت الفلق پڑھی ہے تو آگے صورت الناس پڑھنی پڑھنی پڑھے گی آپ کو اگر کوئی الٹ صورت پڑھ دیتا ہے یہ قرآن پاک اس کے خلاف ہے ترتیب کے خلاف ہے لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے دو رکتیں پڑھنی ہیں پھر اگلی دو رکت کے لیے کھڑی ہو جائیں پھر ویسے ہی نیت کریں ویسے ہی ادا کریں چار رکت ہو جائیں گی چار رکت کے بعد بیٹھ کر آپ نے نماز تراوی کی دعا پڑھنی ہے سبحانہ ذو الملک والملکود سبحانہ ذو العزت والعزمت والحیبت والقدرات والکبریائی والجبارود سبحان الملک الحق اللذی لا ينام ولا يمود سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکت مرح یا مجیر یا پوری دعا پڑھیں اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں کوشش کی جس دعا کو سیکھ لی نہیں ہے اب پھر چار رکتیں مکمل ہوگی پھر اگلی چار کے اگلی دو رکتوں کے لیے کھڑے ہو جائیے اس طریقے سے دو دو کر کر آپ نے ہر چار کے بعد دعا پڑھنی ہے اس طرح پڑھ کر آپ نے مکمل بیس رکعت مکمل کر لینی ہے بیس رکعت پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کے ویتر رہ گئے تھے نماز کے بعد ان ویتروں کو آپ نے تراویہ کے بعد ادا کرنا ہے یاد رکھی ویتر جو رہ گئے تھے عیسیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد دو سنت دو نفل پڑھئے اور جو تین ویترہ یہ تراویہ کے بعد ادا کی دئیے اس طرح سے اگر آپ کو صورتیں نہیں آتی ہیں تو کوشش کریں کہ دس کی دس صورتیں یاد کریں آخری دس صورتیں تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو آنی چاہیے اگر آپ کو چار صورتیں آتی ہیں تو آپ ساری رکعت میں چار صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن ترتیب سے پڑھئے مثال کے طور پر آپ کو چار صورتیں کون کون سے آتی ہیں صورت القوسر آتی ہیں عموماً لوگوں کو انہا آتی ہیں سورہ اخلاص آتی ہے صورت الفلق آتی ہے صورت الناس آتی ہے تو آپ کس طریقے سے پڑھئے پہلے صورت قوسر پڑھ لی انہا آتی ہیں اس کے بعد قلحولہ پڑھ لی دیے ایک رکعت ہوگی اگلی رکعت کے اندر پھر صورت الفلق پڑھ لی دیے پھر اس دوسری رکعت کے اندر سطن ناس پڑھ لی دی اس طریقے سے دو دو رکعت کر کر آپ کی مکمل پڑھ پھر اگلی رکھ چار رکعت پڑھیں دور پڑھیں اس ترتیب سے آپ پڑھتے نہیں جتنا آتا ہے اتنا پڑھتے نہیں تو یہ تھی نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ عورتیں بھی اس طریقے سے ادا کریں گے مرد بھی اس طریقے سے ادا کریں گے دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ